اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی اور میں ہوں بابر انایت پاکستان میں زنزلے سے متعلق افواہوں پر محکمہ موسمیات کا اہم بیان سامنے آ چکا ہے محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبروں پر وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں فوری زنزلے کا کوئی امکان نہیں ہے داریکٹر محکمہ موسمیات زہد رفی نے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ گزوشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ترکیہ اور شام میں آئے زنزلے کا پاکستان سے غلط موازنہ کیا جا رہا ہے انہوں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ میں زنزلے کا مطلب یہ نہیں کہ اب پاکستان میں زنزلہ آ سکتا ہے زہد رفی نے بتایا کہ پاکستان میں فارڈ لائنز ہیں مگر ان کا ترکیہ کے زنزلے سے تعلق نہیں زیادہ شدت کا زنزلہ لانے والی انرجی دوبارہ جمع ہونے میں سیکڑوں سال لگتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں سات اشاریہ کی شدت کا زنزلہ دوہزار پانچ اور دوہزار تیرہ میں آ چکا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ اتنی شدت کے زنزلے کا ریٹرن پیریٹ اتنا جلدی نہیں آتا ترکیہ میں جہاں زنزلہ آیا وہاں ماضی قریب میں اتنا بڑا زنزلہ نہیں آیا تھا زہد رفی کے مطابق اتنی شدت کے زنزلے کے لیے انرجی جمع ہونے میں کافی سال لگے ہوں گے ترکیہ کے زنزلے کو پاکستان سے ملانا دروست نہیں واضح رہے کہ ترکیہ میں چھے فروری بروز پیر کو ترکیہ اور شام میں آنے والے سات اشاریہ آٹھ شدت کے زنزلے کے بعد کچھ حلقوں کی جانب سے یہ باتیں کہی گئیں کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بھی اسی شدت کا زنزلہ آئے گا سوشل میڈیا پر کی گئی معدد پوسٹوں کو سارفین کی جانب سے بغیر تصدیق اور ماہرین کی رائے جانے ری شیئر کیا گیا تھا جس سے عوام میں خوف و حراس پھیلا ہوا تھا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک یہ معلومات پہنچ سکے اللہ پاک ہم سب کو اس جیسی ناگہانی آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنا اور اپنے بچوں کا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ